اسلام علیکم آج ہم بنا جارہے ہیں نہائیتی مزدار اور ایزی دال اور چاول جس کے لئے میں نے لیا ہے دو عدد بڑے پیاس جس کو ہم نے کاٹ لیا ہے ساتھ میں میں لیا ہے میں نے دو ٹاماتر ان کو بھی ہم نے کاٹ لیا ہے ادرک، ہری مرچے اور رسن ہم نے یہ ساری چیزیں کاٹ کے رکھ لیا ہے اس میں کوئی گرم مسالہ ہم ایڈ نہیں کریں گے یہ بہت ہی آسان اور جھٹ پر تیار ہونے والی یہ مزدار دال چاول کی ڈیشہ یہ جو دیکھیں جس میں صرف عام نمک، میرچ اور حلدی اور ادرک، مارٹر وغیرہ یوز کریں گے اب ہم نے لیا ہے پریشر اس میں ہم ڈا رہے ہیں اوائل اوائل ہم نے لیا ہے کھانے کے دو پکانے کے دو بڑے چمچ اس کو جیسے ہی ہم نے گرم کیا ساتھ میں ہم شامل کر رہے ہیں اس میں پیاز، اوائل ہم نے گرم کر لیا ہے اس میں ہم ڈا رہے ہیں اب پیاز کٹا ہوا اس کو ہم کریں گے گولڈن اب اس کو دیکھیں ہم گولڈن کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہم نے جو کٹ کے چیزیں رکھی ہوئی تھی ادرک مارٹر اور ہری میچے ویڈ لسن وہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے ان کو بھی ہم نے گھونڈ لیا اچھے سے اب آگئی ہے باری ٹیسٹ کی تو ٹیسٹ کے لیے ہم یوز کریں گے نمک میں نے ڈال دیا ہے اس میں دو چمچ نمک اور دو ہی چمچ میں شامل کروں گی اس میں مرچ کے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چیزیں لے سکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں شامل کر رہی ہو اب میں نمک مرچ اور ہلدی اب اس کو بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے ساتھ میں ہم مزید اس کو سپائسی کرنے کے لیے شامل کریں گے کٹی لال مرچ یہ دیکھیں میں نے ایک کلو دال لیا ہے اس کو ہم نے اچھے سے دو کے سوک کر لیا ہے تاکہ جب تک ہمارا مسالہ تیار ہو ہم اس کو تھوڑا سا ڈپ کر کے رکھیں مسالہ ہمارا ریڈی ہے وہ ہم اس میں ڈال رہی ہیں ڈال دال کو ڈال کے ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ہم لگا دیں گے پریشر یہ دیکھیں پانی ڈالیں گے جتنا آپ کو چاہئے میں نے چاولوں کے لیے بنائی اس لیے اس میں تھوڑا زیادہ پانی ایڈ کروں گے آپ نے اگر روٹیوں کے ساتھ برانی ہے تو آپ تھوڑا کم پانی بھی یوز کر سکتی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری دال ہو گئی ہے ریڈی یہ چاولوں کے ساتھ کھانے کے لیے ہم نے تیار کیا اب اس میں ہم ڈالیں گے دنیا اور اس کو ڈی جوٹ کریں گے ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی اچھا یہ لوک آگئی ہے اگر آپ کو یہ میری ایزی اور جڑ پر تیار کرنے والی ریسی بھی پسند آئی تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور اپنے کومنٹ بکس میں کومنٹ کریں اور میرے چینل کو ضرور سبکرائب کریں اوکے تھینکیو اللہ حافظ